لوگصفہ چناؤں میں قراری ہار، موڈی فیکٹر اور بھوش اور بھوش کی چناؤتیوں سے جوستی کانگریس کی آج ورکنگ کمیٹی کی بیٹک میں ہوئی سونیا گاندھی کا بھاشن بھی ہوا لیکن اس بھاشن میں آت منتھن سے زیادہ نرندر موڈی سرکار پر حملہ بھی نجر آیا سونیا کے موڈی سرکار پر ہواباجی کرنے کا روپ بھیجڑ دیا اور جھوٹے وائدے کرنے کی تحمد بھی لگا دی جواب میں بی جے پی کی طرف سے اُتری سمرتی ایرانی سب سے پہلے آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں سونیا گاندھی اور سمرتی ایرانی کی جنگ کسانوں کے حمایتی بننے والے کانگریس کے نیتا چپی سادھے بھیٹے ہیں اس بات پر کانگریس کے اپاد یکش کے اپنی Constituancy میں کسانوں کی زمین کو ہڑپا گیا انہ کو مشکل ڈیوڈ وڈیوڈیوڈیو وہ کا روپ بھی کیا کے اپر میں دکا jourimately ہوابازی کا اروپ لگانے والے کانگریس کے نیتاؤں کو سمجھنا ہوگا کہ چالیس سال سے زیادہ دیش کے سینکوں کو ون رینک ون پینشن کا وعدہ کرنے والی اس ہوابازی کو سینکوں کے حت میں حقیقت میں بدلنے میں نرینڈر موڈی کی سرکار سفل رہی From aggressively mocking Dr. Manon Musi Ji on his policy on Pakistan during the election campaign and earlier in parliament the prime minister has been reduced to unedifying flip-flops casting doubt on what he has really spent وہاں پر راشنیتی ہونی چاہیے راجنیتی نہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی راجنیتی چمکانے کے لیے ڈیش کی سرحت پر جا کر بھارت سرکار پر پر پرہار کیا لیکن وہ بھول گئے کہ وہ پرہار بھارت کی بھومی سے بھارت کی چندن پر کر رہے تھے یہ اپنے آپ میں ہاسیا سپد ہے کہ جن کی ہاتھ کی صفائی سے دیش کی تجوری کھالی ہوئی آج وہ پرہار کرتے ہیں ان پر جن کے نیترتو میں دیش ایک بار پھر وکاس کی رہ پر چل چکا ہے ہواباجی شبد دراصل کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک سے نکلا سونیا گاندی نے اس شبد کو اٹھایا اس مرتی ایرانی نے تھام لیا لیکن اس ہواباجی کو چھوڑی ہے اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں چرچہ تو فیچر پلان پر ہونی تھی لیکن فوکس مودی سرکار پر آ گیا کانگریس نے پنر گٹھن کا مسئلہ ایک سال اور آگے بڑھا دی اور تب تک سونیا گاندی پارٹی کی ادھیاکش بھی رہیں گی لیکن صاف یہ بھی اب ہو گیا کہ ادھیاکش بھلے سونیا گاندی رہے گی فیصلہ راہول گاندی لیں گے سنگٹھن وہی بنائیں گے اور کانگریس وہی چلائیں گے چوبیس اکبر روڈ پر ایسی گہمہ گہمی لمبے عرصے بات دکھی لوجوان راہول گاندی سے لے کر کانڈ سنگھ جیسے بزرگ تک ورکنگ کمیٹی کی بیٹھک میں کانگریس کا پورا تینک ٹینک جھٹا پارٹی کی فرنٹ لائن کے سامنے سونیا نے بیٹے راہول کی تاریخ بھی کی بے شک تھوڑے صدحے انداز میں ہی سہی سونیا کا راہول کی یو پیٹ تھپ تھپ تھپہ دینے کے باوجود تاج پوشی کی رسم کی تاریخ ایک بار پھر ٹل گئی اے آئی سی سی کے پنرگٹھن کے لیے ایک سال کا وقت اور دے دیا گیا یعنی کہ دسمبر دوہزار سولہ تک پارٹی کا پنرگٹھن ہو سکتا ہے تب تک سونیا گاندھی پارٹی کی ادھیکش رہیں گے راہول گاندھی کو کمان سوپنے کا مددہ بھی ٹل گیا ہے کانگریس ادھیکش کا کارکال پانچ سال سے گھٹا کر تین سال کیے جانے پر بھی سہمتی ہے اور دوہری صدستہ کا پرانا پرابدھان بھی پھر سے لاغو کیا جا سکتا ہے بیٹھک میں راہول گاندھی نے جی ایسٹی بل پر پارٹی کی رائے رکھی سوطروں کے مطابق کانگریس نے جی ایسٹی بل پر تین شرطیں رکھ دی ہیں ٹیکس ادھیکتم اٹھارہ فیزدی ہو کیندر اور راجی کے ویواد کے لیے تھوٹی بنے مینیفیکچرنگ سٹیٹ پر ایک فیزدی لیوی کا پرستاو ہٹے کانگریس 20 ستمبر کو ہریانہ میں لینڈ بل پر ویجائے ریلی کرے گی لوگ سوچ ناؤں میں کراری ہار کے بعد کانگریس کے سامنے بھوشی کھولے کر بڑا سوال ہے اور پارٹی میں جوش بھرنے کی کوشش کی جا رہی سونیا گانڈی راہول گانڈی کو کانگریس ادھیکش کی کورسی سوپنا چاہتی ہیں راہول گانڈی کو پارٹی کے بھیتر فیصلے لینے کی پوری چھوٹ بھی سونیا گانڈی دے چکی ہیں خود راہول گانڈی بھی کانگریس ادھیکش بننا چاہتے ہیں پر کچھ تو مجبوریاں ہیں کہ راہول کی تاج پوشی پر بار بار تاریخ پر تاریخ کا جملہ بھاری پڑ جاتا ہے ڈلی سے کامرامن وینوٹ شکارپوری کے ساتھ کمار وکرانت سنگھ آج تار